موسیقی نمسکار میں ہوں آدرس کمار اور آج کی ریپورٹ میں ہم بات کریں گے پی اپ گھوٹالے کی جو کہ اب صرف اور صرف جانچوں میں چل رہا ہے فائلیں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں انتی مرڈے کب ہوگا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا خیر اتر پیس میں دوزار دوستو سرسٹھ کروڑ روپے کے محویس ندی گھوٹالے سے ہڑکم پھ مچا ہوا ہے اس گھوٹالے کے آروپ سمجھوادی پارٹی کے نیتا یوگی سرکار پر لگا رہے ہیں تو یوگی سرکار اس گھوٹالے کے لیے اخلی سرکار کو جمعیدار ٹھہرا رہی ہے ان آروپ پرتیاروپوں کے مد اگر سمجھوادی پارٹی پرموک اور پور مکہ منتری اخلی سیادب کی بات پر بسواث کیا جائے تو انیس مارچ دویہ سترہ کو صفت گرڈ کرنے کے ماتر پانچ میں دن چوبیس مارچ دویہ سترہ کو یوگی سرکار نے اتنا بڑا گھوٹالہ کر ڈالا چوبیس مارچ بھی صحیح تاریخ نہیں ہے اصل میں ڈیل تو بائیس مارچ دویہ سترہ کی بیٹھک میں ہی فینل ہو گئی تھی لیکن بعد میں بیٹھک کی تاریخ اوور رائٹنگ کر کے چوبیس مارچ دویہ سترہ کر دی گئی تھی جس کا کھولاسہ ہو چکا ہے اگر اتنا بڑا گھوٹالہ یوگی سرکار نے تیسرے ہی دن کر ڈالا تو یہ آشتر جینک نہیں ہے اور اپرتیاسد بھی نہیں کوئی سرکار اپنے گھٹن کے چند گھنٹوں کے بھیتر اتنے بڑی ڈیل کیسے فینل کر سکتی ہے سماجبادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی یا پھر کانگریس بھاچپا گھوٹالے کو خوب ہوا دے رہے ہیں لیکن کسی کو اس بات کی چنطہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا گھوٹالہ ہوا ہے تو ابھی تک یوگی سرکار کو اس کا پتہ کیسے نہیں چل پایا یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نئی سرکار آتی ہے تو وہ پور بڑھتی سرکار کے چنو آچار سہیتہ لاغو ہونے سے کچھ دنوں پور لیے گئے فیصلوں کی گہن سمیچہ کرتی ہے ایسا یوگی سرکار میں بھی ہوا تھا سوال یہی ہے کہ جب اس طرح کی سمیچہ کی گئی تھی تو یہ گھوٹالہ اوزاگٹیوں نہیں ہوا یا پھر یہ مان لیا جائے کہ یوگی سرکار نے بھی اکلے سرکار کے اکت پیسلے کو اپنی منجوری دے دی تھی جس میں بیبچ اوریہ منتری سری کانت سرما پر 20 کروڑ کا چندہ لینے کا آروپ لگا رہا ہے خیر بات اکلے سیادب کے دامن پر داگ لگنے کی بجاؤں کی کی جائے تو اترپ دیس پولیس نے جب سے پور مکہ منتری اور سمجھوادی پارٹی ادیچ اکلے سیادب کے قریبی اترپ دیس پاور کارپوریشن لیمٹیڈ ایو پی پی سی ایل کے پور ایم ڈی ایو پی مصرہ سید دو ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے تب سے پور مکہ منتری اکلے سیادب پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اسی کرم میں سچیب اورجہ اور اترپ دیس پاور کارپوریشن لیمٹیڈ کی پرون ندیسک اپڑڑنا یو کو ان کے پردے سے ہٹا دیا گیا ہے آرثک اپراج کو کوشت ایو ڈیو پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے ایو ڈیو کے افسروں کے سامنے بھلے ہی پور ایم ڈی ای پی مصر خود کو لگاتار نردوس بتاتے رہے لیکن پردال میں جوٹی ٹیم نے اب ایک ایک کر کئی سوال کیے تو ان سے جواب دیتے نہیں بنا چھ گھنٹے کی لگاتار پونچتاچ میں ای پی مصر افسروں کے کئی سوالوں کا جواب نہیں دے پائے یہاں تک کہ گرفتار دونوں اوروپیوں سے جو تکتے سامنے آئے تھے ان کے بارے میں پوچھنے پر پور ایم ڈی چپی ہی سادے رہے ایو ڈیو نے پوچھتاچ کے دوران کئی تکتے پہلے سے جوٹا رکھے تھے پور ایم ڈی سے افسروں نے پوچھا کی پندرہ مارچ دویہ سترہ کو ڈی ایچ ایف ہیل نے اپنا کوٹیسن دیا تھا پھر سولہ مارچ کو دو اور کمپنیوں سے بھی کوٹیسن لیا گیا یو ڈیو کے ادھکاریوں کا دعویٰ ہے کہ چھانبین میں ترتے ہاتھ لگے ہیں کہ پھر اچانکی سولہ مارچ کی سام تک ڈی ایف ایچ ایل میں پی اپ کا روپیہ جمع کرانے کے لیے سیمتی دی دی گئی تھی پردیس میں بھاجپا کی نئی سرکار انیس مارچ دویہ سترہ کو بنی تھی سترہ مارچ کو ہی ڈی ایچ ایف ایل کے خاتے میں اٹھارہ کلڑ روپے آٹی جی ایس کے تحت جمع کیے گئے آخر اتنی جلدی کیوں دکھائی گئی اس پر اے پی میں صرف سنتو جنگ جواب نہیں دے سکے یو ڈیو ادھکاریوں نے بھی پوچھا کہ جب آپ نے سولہ مارچ دویہ سترہ کو استیپا دے دیا تھا اور اس کی پرکلیہ سلو کر دی گئی تھی پھر بھی بائیس مارچ کی بورڈ کی میٹنگ میں آپ سامل ہوئے اے نہیں تیس مارچ کو استیپا سویکار ہو گیا اس کے بعد میٹنگ کی تاریخ میں ہیر پھیر کر دستاویجوں میں چوبیس مارچ دکھایا پھر اسے کاٹ کر بائیس مارچ کیا گیا یو ڈیو ڈیو کی پڑتال میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جس سمیں پی ایپ گھوٹالے کی رقم ڈی ایچ ایف ایل میں جمع کی جا رہی تھی اس سمیں بیواب کے دو ادھکاریوں نے ایسا کرنے سے منع بھی کیا تھا پر تب پورو ایم ڈی نے جواب دیا تھا کہ ایسا ہی اوپر سے کرنے کا آدھیس ہے اس بیچ ایو ڈیو ڈیو کے افسروں نے بتایا کہ بائیس مارچ دکھا سترہ کو پانچ سدستیوں بالے بورڈ کی میٹنگ بلائی گئی تھی اس میٹنگ میں اس پر بھی چرچہ ہوئی تھی کہ ڈی ایپ ایچ ایل میں جو انویسٹمنٹ کیا گیا ہے بیسہ ہی ہے بات سیاسی تیروں کی کی جائے تو ایو ڈیو ڈیو دارہ باور کرپوریسن گھوٹالے میں پورو ایم ڈی اے پی مصرا کو ہراست میں لیے جانے کے بعد ہی موکمانتری کے ٹوٹر ہینڈل پر اور سمجھ بادی پارٹی کے سمرتکوں کی اور سے یہ دوسرے پر سیاسی تیر چلا جانے لگے موکمانتری کے اور سے ٹوٹ پر کہا گیا تھا کہ بہشتہ چار کے رکھ بیج پر سیم یوگی آجزنات کی جیرو ٹالرینس تلبار کے بار سے بہشتہ چاری ترہیم آئیم کر رہے ہیں UPCL کے پورو ایم ڈی جو اکلیس یادب کے نینٹ آرے تھے انہیں تین بار سے سیوہ وستار ملا تھا بہشتہ میں لیے گئے ٹوٹ کے انت میں تنجھ کرتے ہوئے پوچھا گیا تو بھائی اکلیس باہو یہ رسطہ کیا کہلاتا ہے دراصل اکلیس یادب کی اور سے کچھ دن پہلے ٹوٹ کر کے اورجیہ منتری سری کان سرما پر 20 کروڑ روپے لینے کا آروپ لگایا گیا تھا ساتھ ہی پوچھا گیا تھا کی سرما جی بتائیں یا رسطہ کیا کہلاتا ہے اسی کا جواب مصرا کی گرفتاری کے بعد دیا گیا کچھ ہی دیر بعد مکمنتری کی اور سے بھی پھر ٹوٹ کیا گیا اس میں کہا گیا کہ بجلی کرمیوں کی جی پی ایپ اور سی پی ایپ کی راسی محنت قصوں کی برسوں کی سادنا سے اکھٹا ہوئی ہے بیشتہ چار کے چولے میں محنت کی لکڑی نہیں جلے گی مکمنتری کے نیترک میں اتردے سرکار بجلی کرمیوں کی رقم کی پائی پائی کی سرچہ کے لئے پرتیبت ہے بہرحال ابھی کچھ اور گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اتردے سرکار بجلی کرمیوں کی پوری سی ایم ڈی اور ایک انیفسر بیوی جانچ کے دائرے میں ہیں ان کے بھی کچھ فائلو پر ہستاچر ملے ہیں آلانکہ ان کی بھونکہ کیا رہی ہے اس بارے میں افسر کچھ نہیں بور رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بھونکہ کی جانچ شروع کر دی گئی ہے یو ڈی 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 آر پی سنگھ نے کہا ہے کہ اس جانچ میں بھی جو بھی دوسری پایا گیا ان کے خلاب کڑی کاربائی کی جائے گی جس سمیہ کا یہ معاملہ ہے اس سمیہ میمبر آق بورڈ میں پانچ لوگ تھے لبو لیوہو یہ ہے کہ مکہ منتری یوگی آجیتنات کے سکت تیوروں کے بعد اوت گوٹالے میں آن پانان میں حاجرت گنج کتوالی میں آروپیتوں کو خلاب ایف ہائی ایر درج کرائی جا جگہی تھی اسی آدھار پر تتکالی نے دے سکت بیت اور ٹرسٹی سدانسو دوویدی کو لکھناؤں اور ٹرسٹ کے سچے پریویل کمار گپتہ کو آگرہ سے کلپتار کر لیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی اس ماملے میں کچھ اور کرنچاریوں کی بھی چلا سرو ہو گئی پاور کار پولیشن کے ایم ڈی اپڑڑنا یو کے ٹرانسپر کے بعد پرمک سچیب اورجا با ایو پی پی سی ایل کے چیئرمن آلوک کمار کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے آلوک کمار آئی ایس ایسویسیسن کے ادیچ بھی ہیں سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ مکہ منتری اس ماملے میں سرکار کی پھجیت سے کافی ناراض ہیں پرمک سچیب آوکاری سنجیہ کو نئے پرمک سچیب اورجا کی جمعیداری مل سکتی ہے پھلال ایو ڈیو ڈیو اس کوٹالے کی جانچ کر رہی ہے بھئی اتردے سرکار نے کینڈر سے سی بی آئی جانچ کی سپارس کی ہے جبکہ اکلی سیادہ پورے ماملے کی جانچ سپریم کورٹ ایبرہائی کورٹ کے جیسے کرانے کی مانگ کر رہے ہیں بھئی کرمچاری جن کا پیسہ خطرے میں ہے درنا پر درسن کر کے پورے ماملے کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے تھے جسے سرکار نے سائد مان بھی لیا اکلی سیادہ نے پریس کانپرنس کر کے کہا کہ ان کے کاریکال میں پی اپ کا ایک بھی پیسہ دی ایچ ایف ایل کو ٹرنسپن نہیں کیا گیا اکلی سیادہ نے یہ بھی کہا کہ ڈی ایچ ایپ سی ایل کو کس دن پیسہ دیا گیا ہے ایف آئی ایل میں اس کی ڈیڈلز ہیں بات حرافت میں لیے گے پورے ایم ڈی ایجا پرساد مصرا کی کری جائے تو مصرا ساماجبادی پارٹی سپریموں اکلی سیادہ کے قریبی مانے جاتے ہیں ساماجبادی پارٹی سرکار کے دوران مصرا کو نیم برد تین ایفٹینسن ملے تھے اکلی سیادہ سے بہت پروابیت مصرا نے اکلی سیادہ پر کتاب بھی لکھی اس کتاب کا بیموچن پانچ کالی داس مارگستیت مکمنتری آواز پر ہی کیا گیا تھا حالانکہ موجودہ سیم یوگیادیتنات نے مصرا کو بیواب سے برکاس کر دیا تھا اس قصد گھوٹالے کے کھلاسے کے بعد سے ہی بیپچی در ساماجبادی پارٹی اور کانگریس لگاتار پردیس سرکار پر حملہ بار ہیں اور ارجا منتری کو ہٹا جانے کی مانگ کر رہے ہیں بجلی کرمیوں کے پی اپ گھوٹالے میں گرپتار کیے گئے پاور کارپوریشن کے پورو ایم ڈی ایفی مصرا کی کارگوزاریوں کی پول اب کھلنے لگی ہے بیوابی ادھکاریوں کے مطابق ان کے ہی کارکال میں چار سال پہلے یعنی برس 2015 میں پانچ ارہ روپے کے بلنگ گھوٹالہ ہوا تھا یہ گھوٹالہ ایک نیجی کمپنی کے سسٹم میں ہیرہ فری پر کیا گیا تھا اس گھوٹالے میں بھی پاور کارپوریشن کے تکالین ایم ڈی کی بھونکہ پر سوال اٹھے تھے ایش ٹی اپ نے جور سکور سے جانچ شروع کی لیکن اوپر کے دعاوں میں معاملہ ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا اترہ پردیس پاور کارپوریشن میں چار سال پہلے پانچ ارہ روپے کی بلنگ گھوٹالہ ہوا تھا جس کے جریعے بجلی بلک کم کر کے پاور کارپوریشن کو کرنوں کی چپت لگائی گئی تھی معاملے کا کھلاسہ ہونے پر تتکالین مکمنتری اکلیسی آدب کے آدھے اس پر ایش ٹی اپ نے سترہ اپریل دوزر پندرہ کو مہانگر سے بلنگ سسٹم میں سینڈ لگانے والے ایچ سی ایل کے دو انجنیروں پنکج سنگھ پربیج احمد اور امیٹ ٹنڈن سمیت جال ساجوں کو گرپتار کیا تھا یا تینوں پاور کارپوریشن کے ادھکاریوں کے ملتے جلتے ناموں سے بلنگ ساکٹیور کی پھرجی یوزر آئی ڈی بنا کر اور پاسپورڈ بنا کر ماملے کو جاگر کرتے تھے اوپوکتاؤں کی بجلی کا بل کم کر کے پاور کارپوریشن کو کرنوں کی چپت لگا رہے تھے جانچ آگے بڑھنے کے ساتھ پاور کارپوریشن کے کئی بڑے ادھکاریوں کے نام بھی سامنے آنے لگے پاور کارپوریشن ابھی تک ایشٹی ایپ کو پردیس کی لگوک دو سو ایجر آئی ڈی کا دورہ اپلبد نہیں کرا سکا ہے دیری کی کارڑ دوسی ادھکاریوں کو اپنی سن لپتا کے ثبوت چھپانے کا موقع مل گیا اور اصلی دوسیوں پر کاروائی نہیں ہوئی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک گھوٹالہ کتنا بڑا تھا اور اس پر جانچ کب تک چلے گی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبھائیں